ڈیر سٹوڈنٹس کلاس نائنٹھ این ون پی ون گرلز اینڈ بوائز سلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بچوں اردو کے مضمون کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے مشک مشک ہم کریں گے دہرائی کریں گے پہلے سبق کی کیونکہ کچھ بچوں نے تب جوائن نہیں کیا تھا خاص طور پر این ون کے سٹوڈنٹس اور ہم گرامر کریں گے گرامر میں ہمارے واحد جمع ہوں گے اور کچھ باقی چیزیں ہوں گی اور ساتھ میں ہم ایم سی کیوز آپ کے کریں گے جو سمیٹ پیک ہوں رکھے ہیں بچوں آج نو مائی دو ہزار بیس ہے آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے ایم سی کیوز سال بچوں آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کا پیج ہے یہ پیج نمبر فائف سمر ویکیشن ہوں ورک کا اور ہم 32 ایم سی کیوز پہلے سال کر چکے تھے ٹک میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا تھے اب ہم 33 سے شروع کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ایم سی کیوز یہاں پہ وہ یہ ہے خواجہ صاحب کے شاگرد نے کہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بچوں آپشن اے ہے ہیدراباد دکن دلی یا بنارس تو اس کا صحیح جواب ہے بنارس ایک دن معمولی دربار میں حاضر تھے 34 ایم سی کیوز ایک دن معمولی دربار میں حاضر تھے کون کون حاضر تھے مرزا سودا استاد ابراہیم زوک مرزا غالب میر تکی میر تو بچوں ان میں سے استاد ابراہیم زوک وہاں پہ حاضر تھے 33 ایم سی کیوز ہے سوری 35 ایم سی کیوز بچوں سرحانے ڈیش کے آہستہ بولو میر سودا غالب امام تو بچوں اس کا جواب ہے میر question number 36 اکثر کون گھبرایا کرتا ہے تو بچوں option اے ہے مبتدی چور جھوٹا نالائک اس کا جواب ہے مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا کھیل کے پیچھے کون دیوانہ تھا 37 ایم سی کیوز کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا تو بچوں نسوس سلیم بدارہ یا منجلہ لڑکا تو اس کا جواب ہے سلیم اس وقت سلیم کی عمر تھی بچوں question number 38 کچھ کم 8 برس کچھ کم 9 برس کچھ کم 10 برس کچھ کم 11 برس تو اس کا جواب ہے کچھ کم 10 برس اگلا سوال ہے اموختہ کا معنی ہے 39 question number سرمایہ علم قیمت سبق تو اس کا صحیح جواب ہے سبق وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے ناول افسانہ ڈراما یا مضمون تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے افسانہ اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں تو اس کا جو option ہے دو سال سے تین سال سے کئی سال سے نو سال سے تو اس کا صحیح option ہے کئی سال سے شترنج میں زیادہ زور پڑتا ہے آنکھوں پر ذہن پر حافظے پر طبیعت پر تو اس کا صحیح جواب ہے طبیعت پر کانوں ڈیش خبر نہ ہونا کانوں option ایک کان option ب میں تک سے تو کانوں کان ٹھیک ہے منشی پریمچند کا سنی ولادت ہے question number 44 منشی پریمچند کا سنی ولادت ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو اسی ٹھیک ہے شیخ جمن کے والد شیخ جمراتی کا پیشہ تھا ڈاکٹر وکیل استاد کاشتکار تو اس کا صحیح جواب ہے استاد 46 question number فیصلہ سن کر جمن کو کیا ہوا خوش ہوا ناراض ہوا بھاگ گیا سنناٹے میں آ گیا تو اس کا صحیح جواب ہے سنناٹے میں آ گیا کیونکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا تھا اس لئے وہ سنناٹے میں آ گیا جمن شیخ اور الگو چودری میں بڑا ڈیش تھا فرزانہ برادرانہ دوستانہ یارانہ اس کا صحیح جواب ہے یارانہ بھلے منسی کا مترادف ہے مترادف کہتے ہیں ویسا ہی لفظ تو اس کا معنی ہوتا ہے شرافت شرافت option ہے شریف B C ہے شریفزادے اور D ہے شریف تو اس کا صحیح option option A ہے اس فیصلے نے دوستی کی ڈیش ہلا دیں بنیادیں جڑے امیدیں تمنایں تو اس کا صحیح جواب ہے جڑے question number 50 ہے جب جممن حج کرنے گئے تو الگوں کو سونپ کر گئے تھے کیا اپنا کاروبار باغ اپنا گھر اپنا کھیت تو بچے اس کا صحیح جواب ہے اپنا گھر شیخ جمراتی زیادہ قائل تھے دعا کے فیض کے محبتوں کے تازیانے کے تو بچے اس کا جواب ہے تازیانے تازیانے کا معنی ہوتا ہے سٹکس چھڑیاں جممن کی بیوی کا نام تھا question number 52 جممن کی بیوی کا نام سٹھانی رشیدہ فہمیدہ فہیمن فہیمن تھا اس کا نام پچھو اگلا سوال ہے حمد قبضہ ہو دلوں پر اس سے سوا تیرہ کے شاعر ہیں حالی میردرد غالب انیس تو حالی ہے جواب اس کا حمد کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ کی تعریف صحابی کے تعریف بادشاہ کی تعریف تو اللہ کی تعریف مدد جزر اسلام کس کی تصنیف ہے غالب کی حالی کی سودہ کی اقبال کی اس کا صحیح جواب ہے حالی کس کا رنگ بیعہ سب سے جدا ہے امیر بنائی درد غالب کا حالی کا تو بچوں اس کا جواب ہے حالی کا رنگ بیعہ ہے مرقب اضافی تشبیح قحاوت حرف عطف تو اس کا صحیح جواب مرقب اضافی یادگار غالب کس کی تصنیف حالی غالب اقبال کی تو اس کا جواب حالی افاق میں پھیلے کب تک ڈیش خوشبو ہوا عظمت تیری مہک تیری مہک تیری جواب ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے فیفٹی نائن ایم سی کی وز سول ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح انیٹک کر لینا ہے اور یاد بچوں سبق نمبر ایک کی ایکسرسائز میں نکال لی ہوئی ہے وہ بھی سول آپ لوگ کے لیے تا کہ آپ لوگ کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ پیشنا ہے تو یہ پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے سولف ہے یہاں پہ مختصر جواب دیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے کیا مراد ہے بچے اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تیرہ سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے تو آپ اللہ کے حکم سے مکہ سے مکہ چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لئے مدینہ آگئے اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے بچے اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نبوت کے تیرمے سال اللہ کے حکم سے مکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی روپیٹ کروں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نبوت کے تیرمے سال اللہ تعالی کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی اگلا مراد ہے بچے اس کا جواب ہے حضرت امیر سمراد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شخصیت مراد ہے اگلا سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا تو ہوا ہے میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو صبح سب لوگوں کی امانت جا کر واپس دے آنا اگلا سوال حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کون تھی اس کا جواب ہے حضرت اسمہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جب نبی کریم مکہ سے اجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور رستے میں غار سور میں قیام کیا تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ آپ کو تین دن تک اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی بچے ہم سوال یاد کر لیں چی طرح حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ مکہ سے اجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں غار سور میں قیام کیا تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو تین دن تک اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی بچے اگلہ سوال ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ عنہ اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو یا حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی ایک سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے سراکہ بن جشم کیسے طائب ہوا بہت جس کا جواب ہے جب سراکہ بن جشم نے علان کا سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آئین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ وآلہ 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 کو نکلا اس کے باوجود اس نے گھوڑا دوبارہ آگے بڑھایا اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے بار بار ایسا ہونے پر اس کی حمد ٹوٹ گئی اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آ کر معافی مانگ لی پچھو آگے ایم سی کی مطن کو مدد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھر کرے حافظ عالم نے مسلمانوں کو دار علمان ڈیش کی طرف روکھ کرنے کا حکم دیا مکہ مدینہ تائف یومن تو اس کا جواب ہے مدینہ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی مدینہ کا عظم فرمایا باروہ دسوہ تیرہ پندرہ تو اس کا صحیح جواب ہے تیرہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس بہت سی ڈیش جمادی تلوار امانت خجور نیمت اس کا صحیح جواب امانت ڈیش کو ملوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں جناب عبوکر جناب عمر جناب عمیر جناب عثمان جناب عمیر ڈیش سے قرارداد ہو چکی تھی حضرت عمر حضرت زید حضرت علی حضرت عبو بکر اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ڈیش راتیں گزر گئی غار میں گزر تین چار پانچ سات تو اس کا صحیح جواب ہے تین بچو یہ کسیر الانتخابی سوالات ہیں یعنی ایم سی کیوز ٹائپ ہر سوال کے چار ممکنہ جواب دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک جواب درست ہے درست جواب کے حرف پہ جیم دال پر ٹک کا نشان لگ بچو پہلا سوال ہے دعوت حق جواب میں ہر طرف سنائی دے رہی تھی اللہ وقبر کی آواز تلواروں کی جھنکار دشمن کی للکار مسلمانوں کی لبیک تو اس کا جواب ہے بے تلواروں کی جھنکار اگلی سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن تک رہے غار سور میں غار ہرہ میں صفحہ کی پہاڑی پر میدان ارافات میں تو اس کا جواب ہے غار سور آل حاشم مقابلہ نہ کر سکیں گے قریش کا قبیل دوست تمام قبائل کا کافروں کا اس کا جواب ہے تمام قبائل بچوں حضرت ابو بکر کا غلام رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لے کر آتا تھا کھانا کھجورے گوشت بکریوں کا دودھ تو اس کا جواب ہے بکریوں کا دودھ سراکہ بن جشم کو امرہ بن فہیرہ نے امان کا فرمان لکھ دیا چمڑے پر کاغذ پر پتوں پر کپڑے پر تو اس کا صحیح جواب ہے چمڑے پر ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے MCUSB دھیان سے یاد کر لیے اور اسی طرح کے بورٹس میں آنے ہے ڈیر نکال لیں قوائد انشاء کی کتاب میں اور صفحہ نمبر تیس تاکہ اگر آپ کو یہاں سے صحیح نظر نہیں آرہا تو آپ اپنی کتاب وں سے میچ کر لیں بچو کل ہم نے حاجی سے لے سادات تک پڑھا تھا آج ہم حاضر سے لے اسرار تک پڑھیں گے تو بچو پہلی لائن میں واحد اور اگلی لائن میں جمع دیئے گئے حاضر اس کی جمع ہوگی حاضرین یا ہزار حد حد کی جمع ہے حدود حقائت حقائت جس کا مطلب ہوتا ہے کہانی حقائت حقائیات حکم احکام حافظ حفاظ خلق اخلاق خادم خدام خاصیت خصائص یا خواس خرابہ اس کی جمع ہوگی خرابات دفتر اس کی جمع ہوگی دفاتر دور دور کی جمع ہے ادوار دائرہ دوائر زاکر زاکرین رابطہ روابط روایت روایات رسالہ رسائل رفیق رفقہ زوج ازواج سجدہ اس کی جمع ہوگی سجود سفیر سفرا ساہل سواہل سوال اس کی جمع ہوگی سوالات بچو ہاف ہم نے پڑھ لی ایک لائن پوری پڑھ لی ہم نے آگے ایک لائن ہماری رہ گئی ہے یعنی آج کا کام ہاف ہوگیا واحد ہے حبیب اس کی جمع ہے احباب حق حقوق حشرہ حشرات حاکم حکام حکیم حکمہ خط اس کی جمع ہے خطوط خاتر خواتر خزینہ خزائن دلیل دلائل یا ادلا دفینہ دفائن دستور دسا تیر دوا ادویہ زریع زرائے رکہ اس کی جمع ہے رکات روح اس کی جمع ہے ارواح رائے واحد استعمال ہوتا ہے اس کی جمع ہے آرواح رسم رسوم زائد زوائد سلطان بادشاہ کو بولتے ہیں سلطان سلاتین سطر سطور سفینہ سفائن سر اسرار بچوں یہ آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں پیج نمبر 30 آپ لوگ نے بہت اچھی طرح یاد کر لینے ان کے واحد کیا ہے اور ان کے جمع کیا ہے بعض وقت جمع دے وقت پوچھ رہتے ہیں چار اپشن جمع کوئی بھی دے دیتے ہیں اور آپ لوگ نے ٹھیک کو ٹک کر نہ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ سارے واحد جمع آگئے ہوں کر لیے پانچ پانچ کر کے ہم نے بیس کی ہیں تو آج ہم بیس کی ہی ریویزن کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا ضرب امثال جو ہے آب مجھے مال جس کا معنی ہوتا ہے خامخوا مسیبت اپنے سر لینا بچو یہ خالی جگہ کی صورت میں آنا آپ لوگ انچی طرح یاد کر لینا آگے آپ آئے بھاگ آئے جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا آنا باعث برکت ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آخ تھو کھٹے ہیں کسی چیز کے نہ ملنے پر اس کی خامی نکال اس کا مفہوم یہ چوتھا ہے آدمی کا شیطان آدمی ہے جس کا مفہوم آدمی بریلی کو جس کا مطلب ہوتا ہے ہماکت کا کام ٹھیک ہے نمبر سکس بات کھٹائی میں پڑ گئی جس کا مطلب ہے کام میں دیر لگ جانا عرادے کا ملتوی ہو جانا یا ٹالم ٹھول کر نمبر سیون بارہ برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے جس کا مفہوم ہے اچھی جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھ نمبر ایٹ باسی کڑی میں عبال آیا جس کا مطلب ہوتا ہے وقت گزر جانے کے بعد کسی کام کا جذبہ پیدا ہونا نمبر نائن بد اچھا بدنام برا جس کا معنی ہوتا ہے رسوار بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے نمبر ٹین بوری گھوڑی لال لگام جس کا مفہوم ہے بڑھاپے میں جوانوں کا سا بناؤ سلام